پاکستان میں الیکشن 2024 ہو چکے ہیں لیکن آج 2024 میں بھی سیچویشن 1971 جیسی بن چکی ہے پاکستان کے دو بڑے لیڈر عمران خان صاحب یہ کلیم کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم الیکشن جیتے ہیں اور نواز شریف صاحب یہ کلیم کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم الیکشن جیتے ہیں اور ہم گورنمنٹ بنائیں گے نیسٹر کلونی کے پولنگ سیشن کی وڈیو ہے میرے پاس میں نے ریکوڈنگ کی ہے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری گورنمنٹ بن رہی ہے عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ پھر وہی سیچویشن نہیں بن گا اور پھر ہم پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی انڈیا نے سازش کر دی امریکہ نے سازش کر دی روٹی کھلاتے ہیں انڈیا کو اچھا ہاتھ اور نہیں انڈیا دیکھنا وہاں پہ بھی تو ڈیموکریسی ہے جمہوریت ہے کتنا آوام ہے ادھر کچھ ہوئے نہیں ادھر ادھر پتہ کتنی آوام ہے سو کروڑ آوام ہے ایک ارب چالیس کروڑ سو کروڑ سے بھی زیادہ ہے ادھر رولا پڑے ادھر تو ڈیموکریسی چند رہی ہے تو سارا چھوڑے گا کوئی کہتا ہے میرا ہوگی کوئی کہتا ہے میرا ہوگی ہے کوئی کہتا ہے میرا ہوگی ہے چھوڑی سی بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نونلی کا جلسہ اور پی ٹی آئی کا جلسہ جتنا مرضی کارکنان ہو جائے ان دونوں کو پاک جب بھی جب بھی نونلی کا جلسہ ہوگا آپ کو روٹی کھانی شانی سب پر ملے گی مران کھان کے جلسے میں مجھے آپ کوئی مل جا کے دکھاتے ہیں ریلی میں یہ بھی ضرور کمینٹ میں بتائیے کھانے شانے کے لیے آپ کو ہائر کیا جی سب بھی چاہتے ہیں بریانی کے دپے پر بھیگنا والے بورٹ بریانی کے دپے پر گریزے والے بورٹ یہ کہا نہیں نوستکار دوستو جی بی ایچ اور ریکشن میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے پاکستان کے اندر الیکشن ہو چکے ہیں اور پاکستان دو حصوں میں ڈیوائیڈ بھی ہو چکا ہے ایک طرف ہے امران کھان دوسری طرف ہے سہب آف شریف دونہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم جیتے ہیں اور ہم پاکستان میں اپنی سرکار بنائیں گے پی ایم ہم بنیں گے دوستو پاکستان میں جنگ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے عام آدمی ہیں وہ آپس میں پارٹیاں انہوں نے بنا لی ہیں اور وہ آپس ہی میں لڑنا جھگڑنا شروع ہو چکے ہیں ویڈیو ہے ریال انٹیٹنمنٹ ٹی وی کا کافی امپوڈنٹ ویڈیو ہے چلی پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد مجھے یہ بتائیں الیکشن ہو گئے ہیں اور میں یہ سمجھ دوں تاریخ میں 1971 میں ایسا ہوا تھا کہ ادھر مجیبور ایمان کہہ رہے تھے کہ ہم جیتے ہیں اور یہ بھٹو صاحب کہہ رہے تھے ہم جیتے ہیں آج پھر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پرائیم نیسٹر بن رہا ہوں امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پرائیم نیسٹر بن رہا ہوں کون پرائیم نیسٹر ہونا چاہیے سر جو بھی ہو ہمارے ملک کے لئے اچھا ہو ہم بیسے پاکستان مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے اس ملک میں بہت کام کی ہے ہر آدمی کی ایک اپنی سٹیٹمنٹ ہے کسی کو کر رہا ہے لیکن ہم میاں نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں دیموکریسی جمہوریت اسی کا نام ہے کوئی اور آئے ہمارے ملک کے لئے اچھا ہونا چاہیے ہماری عوام کے لئے اچھا ہونا چاہیے دیموکریسی اسی کا نام ہے کہ یہ نواز شریف کو سپورٹ کریں یہ پیٹیای کو سپورٹ کریں جس کا جو دل کرتا سے سپورٹ کریں لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہونی چاہیے کہ جس کی مجورٹی ہو اس کی گورمنٹ آنی چاہیے اب امران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں جو ان سے زیادہ سیٹس لی ہیں ہماری پارٹی کے لوگوں نے تو میری گورمنٹ آنی چاہیے امران خان کیا ان کے زیادہ سیٹیں ہیں تو ان کا حق نہیں تو آگے آجے نا نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری زیادہ سیٹیں ہیں انہوں نے تو نونس کر دی ہے کہ میں تو گورمنٹ بنانے جا رہا ہوں سر نواز شریف کی سیٹیں زیادہ تو وہ لے لے اگر امران خان کی زیادہ ہے تو وہ اس کا حق ہے لیکن دونوں کہہ رہے ہیں ہماری زیادہ ہے دونوں کیسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم نے ووٹ ہم نے ڈالا ہے نا آپ نے کس کو ڈالا ہے میں پی ٹی ای کو ڈالا پی ٹی ای کو ڈالا ہے ٹھیک ہے کیا کہنے لگے تھے آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں کہہ رہے ہیں ہماری زیادہ ہماری زیادہ تو پھر لیکشنل کمیجنر وہ پاکستان جب الان کرے گا پتا چال جائے گا کس بھی مرجولٹی ہے ٹی ای کو مکمل ختم کیا جائے سار اس نے تو نظام خراب کیا آپ کی اپنی ایک اپینین ہے میں کہتا ہوں پی ٹی ای ہتم ہو یا نون لگ ختم ہو پاکستان ختم نہ ہو پاکستان زندہ بار لیکن یہاں پہ جو سیچویشن آپ کو نہیں لگتا پہنی ہے آپس میں لڑتے نظر آ رہے ہیں پی ٹی ای نون لگ والے تو ایسے تو پاکستان کو خطرہ ہو سکتا ہے پاکستان کا بارے میں سوچیں پاکستان کا خیال کریں غریب اور کہاں جائیں ٹھیک ہو گیا اچھا کیا سمجھتے ہیں جی آئیے مزید یہاں پہ جو لوگ مجود ہیں آپ کو اسلام علیکم انکل کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھیک تھوڑا سا کہ آجائے تھوڑا سا ایک منٹ کا ادھر اس ٹی نائنٹین سیونٹی وان جیسی پولیٹیکل سیچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ مجیبور احمان تب یہ کہہ رہے تھے میری مجورٹی زیادہ ہے مجھے گورمنٹ دے دیں اور بٹو صاحب کہہ رہے تھے مجھے گورمنٹ آج بھی نواز شریف کہہ رہے کہ میری گورمنٹ بان رہی ہے عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ پھر وہی سیچویشن نہیں بان گئی یہ ملک کے لیے نقصان دے یہ چیز ہے ملک کو پلیٹیکلی دو ایسوں میں ڈوائیڈ کر کے دیکھو یار ہم تو غریب پس رہے ہیں لیکن دوسرے لوگ تو نہیں پس رہے یہ مزدور ہیں دیکھو یہ چیز ہے یہ بندہ کو یادہ ہے ان کو یہ پانچ سو روپے دیار وہ کہ غریب جس کے پانچ سے بچے وہ کس طرح گزارہ کرے گا ایسے ہی ہے تو یہ چیز ملک کے لیے نقصان دے اور غریب عوام کے لیے نقصان دے نہیں آپ کو نہیں لگتا اگر یہی سیچویشن رہی ہے تو آپس میں ملک پارٹیز لڑ پڑیں گی یہ وہ بھی رہے نقصان تو ہمارا ہے نا ملک کا نقصان اور ہمارا نقصان ہم پھر اس ٹیم آپ کو پتا ہے پوری دنیا ہمارے پہ حس رہی ہے کہ بھئی یہ دیکھو الیکشن کیسے ہوئے ہیں دو ہی پارٹیاں تھی دو تین اور دو نہیں کہہ رہی ہیں ہم جیت گئے ہیں پاکستان اعلان کرے گا نا جو جیتے گا وہ باہر آ جائے گا جیتنا تک کوئی بھی نہیں اب واضح تو ہرتے جیتے جب تاب کے ایک حکومت بنے ایک پارٹی کی حکومت مجوریٹی کو کہتے ہیں یہ تو کھچڑی پکھی ہوئی ہے اس میں نقصان عوام کا اور پاکستان کا نقصان ٹھیک ہو گیا اچھا یوت سے بھی ہمارے ساتھ بھائی جان موجود ہیں اسلام علیکم بھائی ایک منٹ کیا بات کریں گے بہت شکریہ آپ کا نام آجے آجے کوئی مسئلے مجھے بتائیں ووٹ کس کو دیا تھا وہ ایسے اپنی مرضی سے یہ دیا ہی نہیں کیا وجہ ہے وہ ادھر تھا شکرگرڑ والی سائٹ اچھا شکرگرڑ والی سائٹ پہ عمران ہان کہہ رہے ہیں کہ میری گورنمنٹ آ سکتی ہے نواز شریف کہہ رہا ہے میری گورنمنٹ آ رہی ہے کیا کہیں گے کس کی گورنمنٹ آ رہی ہے میں تو کہہ تم نواز شریف کے آنے چاہیے نواز شریف کے اچھا یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب سے ایک دفعہ پوچھتے ہیں ذرا پبلک کے اپنی تو اے صرف آپ نے نام بتانا ہے گورنمنٹ کس کی آنی چاہیے نواز شریف کس کی گورنمنٹ نواز شریف آپ بتائیں نواز شریف کی آپ بتائیں کس کی گورنمنٹ آپ بتائیں چور کا نہیں آنا چاہیے امران خان کی آنی چاہیے یہ تو چور ہے ٹھیک ہے پیٹی آئیے کہانا چاہیے یہ تو سارا دو نمبر یہ سارا دو نمبری جو رات کا چڑھ رہا ہے کس کو کیا پتہ ہے ریزلٹ رات کو دو بجے یہ گیارہ بجے یہ بھی دیکھیں سوچنے والی بات دو دن ہو گئے ابھی تک ریزلٹ نہیں آئی ہے ریزلٹ گیارہ بجے تک امران کا ہے صبح صبح امران صبح نواز شریف کا ہے ٹھیک ہے نہیں امران ہانز یہ کہہ رہے انہوں نے جو انسا آرٹی فیشل بارہ بجے تک کس کا تھا امران کا تھا امران خان کا تھا ٹھیک ہے صبح دو بجے اس کا ریزلٹ چینج ہو گیا اچھا ابھی بھی جو ازاد امیدوار ہیں وہ نون لیگ سے اوپر ہیں نون لیگ سے اوپر ہیں نون لیگ سے اوپر ہیں سو سٹین امران خان کی ازاد لیکن انہوں نے پیسہ خرچ کر کے لے لیا یہ انکل جی مجھے بتائیں آپ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے سیاست کو جانتے ہیں انیس سو اکتر میں بھی یہی سیچویشن تھی مجھے پور ایمان کہتا تھا دو پارٹیاں چل رہی تھی تیسرا بچ میں آئے ان کو آگ لگی ہوئے چھوڑوں کو یہ آگ انہیں لگی ہے یا پاکستان کو لگ رہی ہے صرف پاکستان کو لگی ہے ٹوٹل پاکستان دنیا نہیں ہستی دنیا ہس رہی ہے دنیا سارا ہس رہے سارا ملکی ہس ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی انڈیا نے سادش کر دی امریکہ نے سادش کر دی انڈیا کس باس تو یہ روٹی کلاتے ہیں انڈیا کو اچھا بات اور نہیں انڈیا دیکھیں نا وہاں پہ بھی تو ڈیموکریسی ہے جمہوریت ہے کتنا آوام ہے ادھر کچھ ہوئے نہیں ادھر پتہ کتنی وہاں میں ایک ارب چالیس کروڑ ہاں سو کروڑ سے بھی زیادتا ہے ادھر رول پڑے ادھر تو ایسی سیچویشن میں مزاق ہمارا بنتا ہے مزاق ہم لوگ جاتے ہیں یہ لوگ غریب لوگ کڑے ہیں کنے جاتے ہیں اوٹ دینے جا رہے اپنی مرضی کا جاپا کے پیانچوڑ دور آ رہا ہے جیلے گالی نہیں دیں گے ہمیں پبلک دوسرے بھی لوگ دیکھتے ہیں دیکھیں ہر ایک اپینیم ضرور سننی چاہیے یہ سر نے جو بات کی بھائی نے جو بات کی میں اسے بھی اگری کرتا ہوں گے بھائی جس کی مرضی جس کو بھی ووٹ دے انہوں نے جو بات کی میں اسے بھی اگری کرتا ہوں اور میری آپ اگر میں اپنی بات کروں تو ایک سوچنے والی بات ہے ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوئے ہیں رات کو ریلٹ آ جاتا ہے یا اگلے دن ریلٹ آ جاتا ہے اب دو دن ہو چکے ہیں مکمل نہیں ابھی ابھی مکمل نواز شریف زرداری ملے وہ کہتا ہے میرے یہ کہتا ہے میرے ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم جی آپ کا نام کیا کرتے ہیں بھائی مزدوری مزدوری کرتے ہیں بھائی جان آگے آئیں یوت سے بات کرتے ہیں نوجوانوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ووٹ کس کو دیا شیر کو شیر کو یہاں پہ زیادہ درجون سے ووٹر ہیں شیر کے موجود ہیں ٹھیک ہے مجھے بتائیں آج یہاں پہ دو پارٹیز مظلوب پورے پاکستان میں لڑتی نظر آ رہی ہیں عمران حان کہہ رہے ہیں کہ میں جیت گیا ہوں میرے زیادہ ووٹ ووٹ ہے پورے پاکستان میں نواز شریف کہہ رہے ہیں میں گورمنٹ بنانے جا رہا ہوں یہ نہ اللہ نہ کرے یہ دونوں اپس میں لڑ پڑے اور نقصان پاکستان کا ہوجہ دیکھیں ہمیں تو وہ حکومت چاہیے جو غریبوں کا فائدہ یہ چیز ہے سوچ یہ ہونی چاہیے ہمیں نہیں فرق پڑتا ہے عمران خانہ ہے شیر ہے جی جی ٹھیک ہے آپ کے بلکل آپ نے کس کو ووٹ دیا سر میں پیٹیا ہی کہوں ٹھیک ہے ایک سو چوبی کا رانہ سمیرہ نہیں لیکن یہاں پہ زیادہ تر لوگ نونلی کے بات یہ ہے کہ نونلی کا کیوں ہے پولنگ سٹیشن کے اندر پولنگ سٹیشن کے اندر نونلی کے ایجنٹ تک کے سا بندے باہر سے لے کے آکے چھے بھائی تک بندے ہنٹر کی ہیں نو بھائی تک وہاں پہ ووٹنگ ہوئی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا نہیں ہوا ساری بات کرنے دیکھ پھر آپ کو بھی موقع دیں گے جی جی اصل میں بات یہ اگر رات کو ٹوپ لش پہ پی ٹی آئی صبح پھر کیوں یہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا اگر ہم غلط ہوں گے نا نہیں ٹھیک اگر ہم کو بیسے بھی بات مانے یہ بتائیں رات کو انہوں نے ایک لاکھ کتیزار ووٹ دیئے ٹھیک ہے اور صبح ایک لاکھ ہوگے کیسے کیسے ہوا ہمیں بتائیں نا آپ شیئر گیاں کیسے ہو گیا بتائیں کیسے ہو گیا ہمارے پاس ویڈیاں پروو ہے ٹھیک ہے ریکارڈی دوستو اپنے ویڈیو دیکھا کس طریقے سے پاکستان کی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر پائٹیاں بٹھ چکی ہیں کی بھی بنے مگر جو عوام ہیں وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کی جو بھلا ہو پاکستان کا پاکستان میں ترقی والا کام ہو مگر ایسا ہونے نہیں والا پاکستان کی جو آرمی ہیں اسی کا رات چلے گا اور پاکستان کی جو آرمی چاہے گی اس کو پی ایم بنائے گی امید قطع دوستو آپ کو یہ ویڈیو کا افیادہ پسند آیا ہوگا پلی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کیا اپینین ہیں اس ویڈیو کے بارے پلی کمنٹ سیکسن لکھنا نہ پھولیں